ہیلو گائیز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ایکشن فینٹیسی مووی کو جس کا نام ہے ایراغون اب سوچو کہ اگر تمہارے پاس ایک شاندار ڈریگن ہو اور وہ تمہارا سچا ساتھی ہو جس کے اوپر آپ آسمان کی سیر کر سکیں گے پر بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے تو اس مووی میں ہمیں ڈریگن اور اس کے رائیڈر کی کہانی دکھائی گئی ہے جو ایک دن بہتی تانشہ راجہ سے مظلوم لوگوں کو بچانے آئے گا تو مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سمیں تھا جب ایلگیسیا کی سرزمی پر شکتی شالی ڈریگن رائیڈرز کا راج تھا جو ہزاروں سالوں تکور سامراجے کی حفاظت کرتے تھے پر پھر ایک دن ستہ کے لیے بڑھتے ہوئے لالچ کی وجہ سے ان میں سے ایک ڈریگن رائیڈر گیل بٹولیکس نے گداری کر دی اور اس نے موقع ملتے ہی باقی ڈریگن رائیڈرز کو ان کے ڈریگن کے ساتھ ہی مار دیا اور پھر اس کے بعد وہی رائیڈر گیل بٹولیکس اس پورے سامراجے کا راجہ بن گیا جس نے بھی اس کی خلافت کرنے کی کوشش کی اس نے ان سبی کو مار دیا اور بچے ہوئے باقی وارڈن جاتی کے سپاہی پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے ایک ایسے ڈریگن رائیڈر کے انتظار میں جو ایک دن آئے گا اور اس تانہ شاہ گیل بٹولیکس کے ظلم سے یہاں کے لوگوں کو آزاد کرے گا اس کے کئی سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آریا جو ایک وارڈن سپاہی ہے وہ راجہ سے ایک جادوی پتھر چرا کر بھاگ رہی ہے پر راجہ کے سپاہی لگتار اس کا پیچھا کر رہے ہیں جس کے پیچھے راجہ گیل بٹولیکس اپنے وفادار جادوگر کو بھی بھیجتا ہے اور ادھر ہم ایرگن نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اسی رات شکار کے لیے جنگل میں جا رہا ہے اور ادھر جادوگر بھی اپنے جادو سے آگ لگا کر آریا کو گھیر لیتا ہے اور اس سے وہ جادوی پتھر دینے کو کہتا ہے پر آریا اسے پتھر دینے کے بجائے جادو سے اس پتھر کو ایرگن کے پاس بھیج دیتی ہے جس کے بعد جادوگر آریا کو پکڑ لیتا ہے اور ادھر ایرگن بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اچانک اس کے سامنے یہ پتھر کہاں سے آ گیا اسی لیے وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر پر لے آتا ہے اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایرگن ایک گاؤں میں اپنے ماما کے ساتھ رہتا ہے اس کے بعد رات کو اچانک سے ایرگن کو اس پتھر میں سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور اب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک انڈا ہے جس میں سے ایک ڈریگن کا بچہ نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایرگن حیران ہو جاتا ہے اور اسے چھوٹے ہی ایرگن ڈریگن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ادھر باقی لوگوں کو بھی ڈریگن کے انڈے سے نکلنے کا احساس ہو جاتا ہے تب ہی راجہ جادوگر سے کہتا ہے کہ فوراں اس ڈریگن کو ڈھونڈو اور اسے مار دو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ڈریگن رائیڈر کو دیکھ کر باقی لوگوں اور وارڈن میں امید جاگے اور پھر اگلے دن ایرگن اپنے ہاتھ پر اسی نشان کو دیکھتا ہے جو اسی ڈریگن کا ہے اور ادھر ایرگن اور ڈریگن کو ڈھونڈنے کے لیے جادوگر کالی دنیا سے خطرناک راکشیسوں کو جگاتا ہے جنہیں وہ ایرگن اور ڈریگن کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے اور پھر ادھر گاؤں میں رات کو ایرگن جب کچھ لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر بروم نام کا سپاہی ہوتا ہے جو ان سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی کیا وقت تھا جب ہر جگہ خوشحالی تھی وہ وقت تھا ڈریگن رائیڈر کا پر دکھ کی بات ہے کہ ہم میں سے ایک ڈریگن رائیڈر گیلبرٹورکس نے گدھاری کر دی اور ڈریگن رائیڈر کا وقت دوبارہ ضرور آئے گا اس بات پر راجہ کے سپاہی بروم پر گصہ کرنے لگتے ہیں اور بروم کی ڈریگن رائیڈر کی باتیں سن کر ایرگن بھی اپنے ڈریگن کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر اگلی صبح وہ ڈریگن کو اڑانے کے لیے کھلے میدان میں لے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریگن کا سائز بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور جب ڈریگن آسمان میں چلی جاتی ہے تو کچھ دیر بعد ایرگن کو لگتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے تب ہی ایرگن کے ہاتھ پر ڈریگن کا نشان چمکنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریگن بیچ آسمان میں ہی اڑتے ہوئے اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب پوری اڑان کے بعد وہ واپس ایرگن کے پاس آتی ہے تو ایرگن اسے فل سائز میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تب ہی ڈریگن بتاتی ہے کہ میں تمہارے مند کی بات سن سکتی ہوں اور تمہیں سننے کے لیے میں نے سالوں انتظار کیا ہے میرا نام سفیرہ ہے میں ایک ڈریگن ہوں اور تم میرے رائیڈر ہو اس کے بعد رات کو جب ایرگن اپنے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جادوگر کے شیطانی راکشہ سے ایرگن کا پتہ لگانے کے لیے گاؤں کے ایک آدمی کو مار رہے ہیں جو ایرگن کا پتہ بتا دیتا ہے جسے مارنے کے بعد وہ شیطان ایرگن کے گھر پر جانے لگتے ہیں جن کے پیچھے پیچھے ایرگن بھی آتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کے مامو ہیں پر تبی بیچ راستے میں سے ہی سفیرہ آ کر ایرگن کو اٹھا لیتی ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے پر ایرگن کہتا ہے کہ مجھے نیچے اتارو میرے مامو کی جان خطرے میں ہے پر سفیرہ کہتی ہے کہ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اگر تم وہاں گئے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا پر ایرگن نہیں مانتا اور نیچے اترنے کے لیے بیچ آسمان سے ہی کودنے لگتا ہے جس وجہ سے مجبوراً سفیرہ کو ایرگن کو نیچے اتارنا پڑتا ہے اور پھر جب ایرگن اپنے گھر پر جاتا ہے تو اس کے مامو مر چکے تھے اور جب سفیرہ یہاں پر آتی ہے تو ایرگن اس پر گصہ کرتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی مت آنا جس پر سفیرہ یہاں سے چلی جاتی ہے جانے لگتا ہے اور اس کے مامو کے انتن سنسکار کے لیے وہ اس پورے گھر کو ہی جلا دیتا ہے اور ایرگن کو لے کر یہاں سے کافی دور چلا جاتا ہے اور پھر لمبا سفر تے کرنے کے بعد یہ دونوں ایک جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر بروم بتاتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک ڈریگن ہے اور تم اس کے مند کی آواز سن سکتے ہو اور وہ تمہارے مند کی تم ایک ڈریگن رائیڈر ہو ہم لوگوں کی آخری امید پر ایرگن کہتا ہے کہ میں رائیڈر نہیں بننا چاہتا جس پر بروم کہتا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تمہیں چنا گیا ہے ڈریگن جب ہی سامنے آتی ہے جب اسے اپنے اصلی رائیڈر کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اس لیے اب فوراً اپنے ڈریگن کو بلاؤ اس کے بعد جب ایرگن مند سے آواز لگاتا ہے تو سفیرہ وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر ایرگن اس سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں اس وقت گصے میں تھا ڈریگن کو دیکھ کر بروم کہتا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط طاقتور اور خوبصورت ڈریگن ہے مطلب بروم کو ڈریگن کے بارے میں کافی جانکاری ہے اس کے بعد بروم کہتا ہے کہ ہمیں فوراً وارڈن کے پاس جانا ہوگا کیونکہ راجہ کو ہرانے کے لیے ہمیں وارڈن کی مدد چاہیے اور انہیں ہماری اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہر حال میں اس ایرگن کو مار کر ہی آنا میرے پاس کیونکہ اگر ہم نے ایرگن کو مار دیا تو ڈریگن اپنے آپ ہی مر جائے گی ادھر شیطانی سپاہیوں کو بھی سفیرہ کے اڑتے ہی ان کا پتہ چل جاتا ہے اور ادھر بروم ایرگن کو اپنے ساتھ وارڈن کے پاس لے جانے لگتا ہے اور پھر کافی لمبا سفر تے کرنے کے بعد یہ لوگ ایک گاؤں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر جادوگر کے سپاہی ایرگن پر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی یہاں پر بروم بھی آ جاتا ہے اور پھر یہ لوگ ان سے لڑنے لگتے ہیں پر سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے پر تب ہی اچانک سے ایرگن کی شکتیاں جاگ جاتی ہیں اور وہ ایک جادوی حملے میں ان سبھی سپاہیوں کو ایک بار میں ہی مار دیتا ہے پر اس وجہ سے ایرگن بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو بروم اسے بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ تم نے آج وہ کیا ہے جو ڈریگن رائیڈر لمبی ٹریننگ کے بعد بھی نہیں کر پاتے تم نے خود سے ہی جادو سکھ لیا ہے پر تمہیں ابھی بہت کچھ سکھنا باقی ہے جادو تمہارا آخری ہتھیار ہونا چاہیے نہ کی پہلا اور اب کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے تو اس لیے وارڈن تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا راستہ اپنا نہ ہوگا تم سفیرہ کے ساتھ اڑ کر جانا اور میں نیچے سے تب ہی یہاں پر سفیرہ بھی آ جاتی ہے اور پھر ایراغون سفیرہ کے اوپر بیٹھ کر آسمان میں اڑ جاتا ہے اور اس بار یہ ایک ڈریگن رائیڈر کی طرح اڑتا ہے اور پھر آسمان میں اوپر جا کر سفیرہ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی پوری رفتار دکھاؤ جس کے بعد سفیرہ بہت تیزی کے ساتھ اڑنے لگتی ہے اور پھر تب ہی ایراغون کو ایک اور شکتی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ڈریگن کی آنخوں سے بھی دیکھ سکتا ہے مطلب جو سفیرہ دیکھی گی وہ ایراغون بھی دیکھ سکتا ہے تب ہی ایراغون کو وہی شیطانی راکشت بروم کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں اسی لیے انہیں بچانے کے لیے ایراغون تیزی سے سفیرہ کے ساتھ نیچے آتا ہے جس وجہ سے سفیرہ نہیں سمل پاتی اور گر جاتی ہے اس کے بعد ایراغون جادو کی مدد سے ایک راکشت کو مار دیتا ہے اور پھر بروم بھی اپنی شکتی شالی خاص تلوار سے دوسرے شیطانی راکشت کو بھی مار دیتے ہیں اس کے بعد سفیرہ کو مرہم لگاتے ہوئے بروم ایراغون پر بہت گصہ کرتے ہیں کہ سفیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے تمہیں ہر حال میں وارڈن تک صحیح سلامت پہنچنا ہوگا تب ہی ایراغون بروم کے ہاتھ کی پٹی کاٹ دیتا ہے اور اسے وہاں پر ڈریگن کا نشان ملتا ہے اور اب انہیں پتا چلتا ہے کہ بروم بھی ایک ڈریگن رائیڈر تھا جس کے بعد ایراغون ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ڈریگن کہاں ہے جس پر بروم اسے بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے ڈریگن رائیڈر نے اسے اس تلوار سے مار دیا تھا یہ خاص تلوار ڈریگن کو بھی مار سکتی ہے اور اس دن مجھے بچانے کے لیے میری ڈریگن ماری گئی پر میں نے بھی اس گدار ڈریگن رائیڈر کو ڈھونڈ نکالا جو راجہ گیل بیڈورکس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور پھر میں نے اسی کی تلوار سے اس کے سینے میں گھوسا کر اسے مار دیا اور اب صرف ایک ہی ڈریگن بچی ہے جو کی راجہ کی ہے پر اب جب تم آئے ہو تو ڈریگن رائیڈر کا سنیرہ دور بھی واپس ضرور آئے گا اس کے بعد ہم جادوگر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس آریا قید ہے اور پھر وہ آریا کے اوپر جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے ایراغون کو آریا سپنے میں دکھائی دینے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے بچا لو ڈریگن رائیڈر میں قیلے کے اندر قید ہوں اس کے بعد صبح ہوتے ہی ایراغون آریا کو بچانے کے لیے جانے لگتا ہے پر بروم کہتے ہیں کہ وہ قلعہ الٹی دشاہ میں ہے ہمیں ہر حال میں وارڈن تک پہنچنا ہے پر ایراغون نہیں مانتا اسی لیے وہ سفیرہ کو لے کر قلعے کی طرف اڑ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ہی ایراغون کو آریا مل جاتی ہے پر تبھی پیچھے سے جادوگر بھی آ جاتا ہے جو ایراغون پر حملہ کر دیتا ہے پر تبھی بروم بیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے پر اس میں بروم خود بھی زخمی ہو جاتا ہے تبھی ایراغون ایک تیر سیدھا جادوگر کے سر میں مار دیتا ہے جس سے وہ مرتا تو نہیں ہے پر یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھر لیتے ہیں پر تبھی یہاں پر سفیرہ آ جاتی ہے اور سپاہیوں کو مارنے لگتی ہے اور پھر یہ لوگ سفیرہ کے اوپر بیٹ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر کلے سے دور آ کر یہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں جہاں پر بروم اپنی آخری ساسے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی خاص تلوار ایراغون کو دے دیتے ہیں ایراغون انہیں اپنی جادوی شکتیوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر آریا کہتی ہے کہ تم ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے ہو تبھی سفیرہ کہتی ہے کہ انہیں ڈریگن رائیڈر کی طرح ایک سمان کی موت مرنے دو اور پھر سفیرہ انہیں اپنے اوپر آسمان میں لے جاتی ہے ایک ڈریگن رائیڈر کے روپ میں جہاں پر بروم کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ انہیں دفنا دیتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ وارڈن کے علاقے میں آ جاتے ہیں اور انہیں جھڑنے کے پیچھے وارڈن کے سپاہی مل جاتے ہیں پر اس سے اب راجہ کو بھی وارڈن کے ٹھیکانے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ جادوگر سے کہتا ہے کہ تمہاری ناکامیابی کی وجہ سے ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ ہمیں وارڈن کے ٹھیکانے کا پتہ چل گیا ہے اسی لیے تم ہماری شاہی فوج لے کر جاؤ اور ان باغیوں کا سر کو چل دو اور بتا دو کہ جب تک ہم بادشاہ ہیں گداری کی سزا صرف موت ہے اور ایڈر وارڈن کے لیڈر اجہاد ایراغون سے کہتا ہے کہ اگر تم ڈریگن رائیڈر ہو تو اپنے ڈریگن کو بلاؤ اس کے بعد ایراغون کے بلانے پر سپیرہ بھی آریا کو لے کر یہاں پر آ جاتی ہے تب ہی اجہاد کے سنپتی بتاتے ہیں کہ راجہ گیل بیٹورکس کو ہمارے ٹھیکانے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اسی لیے یہ لوگ فوراں اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور ایراغون سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس کے بعد یہ سبھی لوگ جنگ کی پوری تیاریاں کر لیتے ہیں اور سبھی سپاہی تینات ہو جاتے ہیں اور پھر ایراغون بھی لڑنے کے لیے اپنی شاہی پوشاک پہن لیتا ہے اور پھر جلدی ہی یہاں پر راجہ کی فوج بھی حملہ کر دیتی ہے جس کے جواب میں وارڈن بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر ایراغون کے ساتھ سفیرہ بھی آسمان سے ان پر آگ برسا دیتی ہے تب ہی یہاں پر جادوگر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آ جاتا ہے وارڈن کے سپاہی ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سفیرہ بھی آسمان سے راجہ کی فوج پر آگ برسا رہی ہوتی ہے پر تب ہی جادوگر کالے جادو کی مدد سے لڑنے کے لیے ایک بہت بڑے کریچر کو باہر نکال لیتا ہے اور جب وارڈن کے سپاہی اس پر تیر چلاتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور پھر جب سفیرہ اس پر آگ برساتی ہے تو جادوگر اسے آسانی سے روک لیتا ہے اور ایراغون کی خاص تلوار بھی اس راکشس کو نقصان نہیں پہنچا پاتی اس کے بعد سفیرہ واپس اڑان بھر کے دوبارہ سے حملہ کرتی ہے پر اس سے بچ کر وہ راکشس سفیرہ کی ہی گردن پکڑ لیتا ہے پر ایراغون خاص تلوار کی مدد سے اسے چھوڑا لیتا ہے اور سفیرہ دوبارہ سے اس کے موں میں آگ چھوڑ کر یہاں سے نکل جاتی ہے پر ایراغون دیکھتا ہے کہ سفیرہ بہت زیادہ زخمی ہو چکی ہے سفیرہ کہتی ہے کہ اس کے کالے جادو کی وجہ سے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں اور جادوگر لگتار ان کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے پر ایراغون کہتا ہے کہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے اس کے بعد سفیرہ جب گھوم گھام کر چکنا دے کر وہاں سے نکلتی ہے تو جادوگر ایراغون پر حملہ کرتا ہے پر ایراغون سفیرہ کی دم پر تھا جہاں سے سیدھا چھلانگ لگا کر وہ تلوار جادوگر کے سینے میں گھوسا دیتا ہے جس کی وجہ سے جادوگر اور اس کا راکشس وہیں پر مر جاتا ہے پر ایراغون تیزی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے پر تب ہی سفیرہ آ کر اسے پکڑ لیتی ہے پر اس میں وہ خود بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے پر ایراغون فوراں اٹھ کر سفیرہ کو دیکھتا ہے کیونکہ اسے سفیرہ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لیے وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پوری شکت کا استعمال کرتا ہے پر اس کی وجہ سے وہ خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو تبھی اس کے سامنے سفیرہ زندہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر جانے سے پہلے آخری بار یہ آریا سے ملتا ہے کیونکہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے انہوں نے صرف جادوگر کو مارا ہے راجہ کو نہیں اور ادھر ہم جنگ کی ہار سے گصے میں راجہ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اپنی ڈریگن ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کرو اسے اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ مووی کیسے لگی اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے اور بھی اچھے اچھی ویڈیو پر اس سے پہلے سبسکرائب تو کر ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشن اول پر بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہے آپ کو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں